اسلام علیکم میں شاہد حسینو دعا زہرہ کو پیش کر دیا گیا ہے جوڈیشل مسٹیٹ شرکی افتاب احمد بگیوں کی عدالت میں عدالت کے اندر جو غکلا اور اس کے علاوہ جو عام لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا ہے کل عدالت کا حکم نامہ بھی یہی تھا کہ دعا زہرہ کو جب پیش کیا جائے گا مغویہ زہیر نے اس بچی کو آخواہ کیا تھا اس کو جب پیش کیا جائے گا تو تب عدالت کے اندر کوئی اور مجود نہ ہو یعنی کہ تفتیش افتر کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ بچی کا بلکہ عدالت کا دروازہ بھی دیکھ رہے ہیں اب بند کر دیا گیا ہے کمرہ عدالت جو کہ جوڈیشل مسٹیٹ شرکی افتاب احمد بگیوں کا کورٹ روم ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اس وقت جبران ناصر ایڈوکیٹ اور بچی اور پولیس کے جو اہلکار ہیں جو تفتیشی افتر نے سعید رین صاحب وہ کمرہ عدالت کے اندر ہیں کمرہ بھی بند کر دیا گیا تھا جو مزید جو غیر ضروری لوگ ہیں ان کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا گیا ہے بیان اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے بیان بچی کا اندر جو ہے وہ بچی سے یقینی طور پر پوچھا جائے گا گوکلہ جب باہر آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے کہ کیا صورت تحلوی کیوں کہ میڈیا کو اور عام افراد کو اس کمرے سے اس زگاہ سے باہر نکال دیا گیا ہے یہاں صحابی دوست بھی یہاں مجود ہیں دوہ زہرہ کو جب لائے گیا پولیس کی موبائل میں فرنڈ سیٹ پر بٹھایا گیا تھا اور ایک لیڈی پولیس ایلکار موجود تھی بچی کو جب لائے گیا تو اس کے بعد پر ہم نے دیکھا کہ صحابیوں کو روکا گیا ہمیں روکا گیا میں ایک ہمارے دوست صاحب سے اس طرف جس طرف سے بچی کو لائے گیا ججز گیٹ سے لائے گیا تو اس دوران تفتیشی افسر صاحب نے نہ صرف دھکے دیئے بلکہ ہم دو صحابی یعنی کہ میں اور میرے ساتھ ایک جو دوسرے دو صحابی تھے ان کے اوپر باقیدہ طور پر پسٹول نکال لی اور دھکے دیتے رہے پیچھ اٹھاتے رہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنا کے ساتھ تک یہ حساس کیس ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی حساسیت کیا ہے ظاہرہ ہمیں بڑا دور آئے اور طریقے سے صلیقے سے یہ چیز ریپورٹ کرنی ہے ہم بھی ان کو بھی یہ بتاتے رہے کہ ہم دور رہیں گے اس معاملے میں آگے نہیں آئے گے چونکہ نہ صرف ایک عدالت کا حکم ناما بلکہ ہمیں اس معاملے کو اس طرح ریپورٹ کرنا ہے جیسے ایک کیس کو ریپورٹ کرتے ہیں نہ کہ ہم کوئی سیکیورٹی میں کوئی مداخلت دالیں یا پولیس اور عدالت کے کام میں کوئی خلال دالیں نہ ہی ہمارا کام ہے اور نہ ہی ہم یہ کرنے کی سرسر کوشش بھی کر رہے ہیں تو بارہ یہاں پر جب ہم موجود تھے تو کافی دیر سے انسار کر رہے تھے ساڑھے نو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ ہر صورت آج بچی کو پیش کیا جائے بچی چائل پروڈیکشن بیرو میں تھی اور وہاں سے یہاں لاکر جوری شرمائی سٹیٹ کے دالت میں پیش کیا جائے تو ساڑھے نو بجے کا ٹائم دیا گیا تھا ساڑھے دس بجے کے بعد بچی کو لائے گیا کراچی کی موسمی صورتحال بھی کچھ مناسب نہیں ہے اچھا اس وقت جو کوٹ روم کے جو اپنے پراسیگوٹر ہیں وہ بھی کمرہ دالت کے باہر سگریٹ پی رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو بپلا ہیں اور صحافی دوست ہیں اور سادھا لباس ایلکار ہیں وہ کوٹ روم کے باہر یہاں موجود ہیں اچھا وہی حیران کون جو بات تھی جو پریشان کون بات تھی کہ پولیس نے پسول کیوں نکالا یہ بڑا سوال اٹھتا ہے اب آپ لوگ فوٹیجز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے ویجنز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پسول کیس طرح نکالا گیا ہے ہم صحافیوں کے پر آج تک انتہائی ہائی پروفائل کیسز بھی ہم نے کور کیے ہیں دہشدگردوں کو بھی پیش کیا جاتا رہا وہ ہم نے کور کیا کرپٹ ترین اناثر بلکہ جو انتہائی ہائی پروفائلی کے آسف زہداری سے لے کے نیچے تک تمہام لوگ کو جو پیش کیا جاتا رہا تو ہم نے ایسی طرح رپورٹ کیا بچی کو پیش کرنے کے بعد بچی کو باہر لے جائے جا رہا ہے بچی اب باہر آ رہی ہے یہ آپ دے ستے ہیں بچی کو باہر لے جائے جا رہا ہے اور اس وقت یہ کو سیکیورٹی ہائیلائٹ کر دی گئی ہے اب دوبارہ ایک دبا پھر ایک دبا پھر جو ہے وہ دوازارہ کو واپس اندر لے جایا گیا ہے ایک بار پھر لیڈیز پولیس ہائلکار بھی وجود ہے اور پیش کرنے کے بعد یہ میڈیا کے دوست یہاں مجود ہیں جو اس کیس کو کور کرنے کے لیے ہے اور یہ سادہ لباس ہائلکار بھی وجود ہے یہ سعید ریند صاحب ہے تفتیشی افسر ان تفتیشی افسر صاحب نہیں ہم صاحبیوں کے اوپر پسٹول تانا یہ جو واپس اندر جا رہے ہیں پہلاں ان کی ڈیوٹی ہے انہیں ایک طریقے سے ڈیوٹی نہیں بانی ہے اچھی بات ہے لیکن پسٹول تانا پسٹول نکالنا صاحبیوں کے اوپر لیکن سمیہ سے بہلاتا رہے ہیں اب یقیدن ہم بھی پوچھیں گے سوال تو ملتا ہے کہ محسیہ صاحبی آج تک اس طرح کی صورتحال یا اس طرح کی مشکلات ہمیں اس کا سامنہ نہیں کرنا پڑا لیکن آج ایسا کیوں ہوا یہ سوال ساری سوال دال آپ دیکھ رہے ہیں باہر لے کے آئے تھے اور اسے ایک دم دارہ کو واپس لے کے گیا ہے کمرہ پورٹروم کا گیٹ ہے وہ بند ہے اور اب دوبارہ گیٹ کل گیا ہے اب دوبارہ گیٹ کل گیا ہے اب یہ فل پروف سیکیورٹی عدالت نے حکم دیا تھا کہ بچی کو مہیا کی جائے فراہم کی جائے فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جارہی ہے بچی کو واپس یہاں ہی جائے جا رہا ہے وہ بچی کو مہیا کی پہلے بچی کو واپس نئے بچی کو واپس نئے wwwww اس لئے کہ یہاں کہ وہاں کہ صرف کریا ہے جو ہماری کریٹریہ ہے آپ ہڑا ہڑی کور مچا رہا ہے آپ دے سکتے ہیں جو فلیس کے کام میں خلل لاللہ وہ سب بندازہ لگا سکتے ہیں کون ہے جو خلل لاللہ ہے کون ہے جو اب بھی وہی لوگ وہاں تک پیچھا کر رہے ہیں جو مخصوص جن کو شاید یہ ٹاسک دیا گیا ہے وہاں تک وہ جا رہے ہیں لیکن جو کراچی کے صاحب ہیں وہ سب آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جو کراچی کے صاحب ہیں وہ تقریبا وہ سارے یہاں نظر آ رہے ہیں اور جو مخصوص لوگ تھے جو لاہور سے آئے ہیں کیا مقصد دیکھیں کہ آپ مشہ نہیں تھا ہی سے والا تا رہے ہیں وہ پیچھے تا رہے ہیں اب آپ سے آ رہے ہیں یہ صورت حال رہی ہیں جو مخصد ہوجائے ہیں آپ چSir 길 bookstore موسیقی